اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دیوار کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سانستانوں نے کیا انکشاف کیا ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد میں سے ہیں اور احادیث نوی میں یاجوج ماجوج کے ظہور کے بارے میں کیا کیا ارشادات ہیں یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین محترم کہا جاتا ہے کہ حضرت زلکرنین علیہ السلام کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے و بالے جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے حضرت زلکرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی حضرت زلکرنین اور صد زلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ القاف میں موجود ہے جن زلکرنین کا قرآن میں ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے تاریخ کی کتابوں کے متعلق کے بعد لوگوں نے حضرت زلکرنین کی شخصیت اور صد زلکرنین یعنی زلکرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفقر سکندر آزم کو ہی زلکرنین مانتے ہیں مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ زلکرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا اس لیے سکندر آزم زلکرنین نہیں ہو سکتا جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفقر زلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سارس آزم یعنی کورش آزم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں اور یہ نسبتاً زیادہ کرینے کے آس ہے مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مستاق نہیں ٹھیرایا جا سکتا حضرت زلکرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران تھے جن کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کی سورہ کاف میں بہاوالہ یاجوج ماجوج حضرت زلکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک ست یعنی دیوار تعمیر کر دے اس طرح حضرت زلکرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی ہے جو لوہے اور پگلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت زلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقم ہے مگر یہ لا زوال نہیں اور جو چیز بھی بنی ہے بل آخر فناہ ہونے والی ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے پیارے ساتھیوں یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہیں تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور توبل سیکھ کے آس پاس کا بدل آیا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کی شہر طبط اور چین سے بحر منجمت شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے تھے رہی یہ بات کہ صدی ذلکرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواریں چین ہیں جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندرہ سو میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہیں لیکن واضح رہے کہ دیواریں چین لوہے اور تامے سے بنی ہوئی نہیں ہیں اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہیں بعض محققین کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیواریں مارب ہیں جو کہ یمن میں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ دیواریں مارب ایک کسیتانی درے میں بنائی گئی ہے لیکن وہ سہلاب کو روکنے کے لیے اور پانی زخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے اور ویسے بھی وہ لوہے اور تامے سے بنی ہوئی نہیں ہیں جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین کفکاز میں دریائے حضر اور دریائے سیاہ کے ترمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوارِ ذلکرنین یہی ہے اگرچہ دیوارِ ذلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے پیارے دوستو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھوتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشیعت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے یعنی انسانوں تک کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کر لیں کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بچ میں نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزا کی سخت قلت ہوگی پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بددعا فرمائیں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جلہ و شانہ ہو اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دے گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشانی ہوگی صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودکی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں چنگیز خان بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ اور تسلط ہے مگر یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگرے ویڈیو میں دب دک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان